مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور القدس شریف جس کا قدیم نام ایلیا ہے ہم اسے بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں ان تینوں شہروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بنیاد ایک ہی نظریہ پر ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ نظریہ کی اس لڑی میں خود کو پھرونے والا دنیا میں صرف ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے اور اس کی ابتداہ لا الہ الا اللہ اور انتہا محمد الرسول اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت واضح ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خوراسان کی طرف سے آئے ہوں تو ان میں شامل ہو جانا کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خوراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا خواہ تمہیں برف پر سے کنہوں کے بل ہی آنا پڑے اگر ہم ان احادیث کے تناظر میں آج کی مسلم دنیا کا آہاں تھا کریں تو ستاون کے قریب اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو امت مسلمہ کے دل کی حیثیت رکھتا ہے اس ملک کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت سے نوازا اسی ملک کے پاس دنیا کی طاقتور ترین خوفی ایجنسی ہے اس ملک کی افاظ دنیا کی بہترین افاظ میں سے ایک ہے اس ملک نے تاریخ میں کئی ایسے کارنامے سر انشام دیئے جو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے اپنے گھر کی حفاظت کا کام اللہ پاک نے اس ملک سے لیا اسلام اور امت مسلمہ کی بقا کے جنگ کی کمان اللہ پاک نے اس ملک کو سومپی ہے یعنی کہ القدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کے لیے اہل فلسطین کے بعد عالم اسلام میں جس کا کردار سب سے اہم ہوگا وہ پاکستان اور پاکستان کی افاظ ہے جن کا موٹو ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی مسلمہ میں ہمیں جو طاقت نظر آتی ہے جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ طاقت پاکستان اور پاک فوج ہے جس کے تنظیم، نظم و ضبط اور صلاحیتوں کی مثالیں دی جاتی ہے پاک فوج ہی دنیا کا وہ واحد ادارہ ہے جہاں جب ایک ریکروٹ اس کا حصہ بننے کے لیے آتا ہے تو تربیت کے ابتدائی مراحل میں ہی اس کے ذہن سے ہر طرح کی تقسیم کا مادہ چاہے وہ زبان، صوبائیت، فرقہ پرستی ہو یا نسل پرستی سبی کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ صرف خاکی وردی میں اسلام کا طاقتور سپاہی بن جاتا ہے جو ہر قسم کی طفان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج دشمنانہ نے اسلام پاکستان کی فوج کی تنظیم کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اسے مختلف طریقوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ففٹ جنریشن ٹراپگنڈے کے لیے مخصوص لوگ دشمنوں کے عالاکار بنے ہوئے ہیں زمینی لڑائی سے پہلے ایک لڑائی لوگوں کے ذہنوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے نوجوانوں کو پاک فوج کے خلاف کرنے کے لیے سیاسی اقدامات کو پاک فوج کے ساتھ جوڑ کر فوج کو بددام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اسلام دشمن طاقتیں بہت زیرک اور چلاک ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر ہم پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں میں پاک فوج کے خلاف زہر بھر دیں گے تو پھر پاکستان کو زیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا لیکن دشمن یہ نہیں جانتا کہ اب یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ یہ پاک فوج ہی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ پاک فوج ہی ہے جس نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان دشمنوں کو اللہ کی مدد سے ان کے عزائم میں ناکام بنایا دشمن کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کو مٹانے والوں کی اپنی ہستیاں مٹ گئیں دشمنانہ نے اسلام جو مرضی کر لیں ہمارا ایمان ہے کہ حق کا غلبہ آ کر رہے گا روح زمین پر اسلام کا پرچم بلند ہو کر رہے گا اور پاکستان کے قیام کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس سے اسلام کی کامیابی کا کام لیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما چکے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا اور آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا